صرف جمعہی کے دن نماز پڑھنے والوں ذرا اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں صرف جمعہ کے دن مسجد میں آ رہے ہیں جمعہ کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑھے ہوتے ہیں اور جمعہ کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھیں گیارہ بجے سے مولانا جر جی صاحب خطبہ دیں گے گیارہ بجے سے مسجد بھر گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بار فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی کی فجر کی نماز میں ایک رکعت چھوٹ گئی یعنی وہ بعد میں آیا تھا حضرت عمر ایک رکعت پڑھا چکے تھے وہ بعد میں آیا تو ایک رکعت میں شامل ہو گیا تو اب جب سلام پھیرا جائے گا تو ایک رکعت بعد میں پڑھے گا نہ وہ پوری کرے گا تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا یہ بعد میں آیا پتا چلا ایک ہی رکعت اس نے پڑھی یعنی ایک مل گئی تھی ایک پڑھ لی اور ایک بعد میں پوری کر لی حضرت عمر نے اس کو کچھ نہیں کہا جب باہر نگلے تو خفیہ جو سی آئی ڈی ہوتی ہے خفیہ سی آئی ڈی جو گپت طریقے سے پتہ لگا کہ خبر دیتی ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف یہ لوگ ہیں یہ شرین ترچ رہے تو خفیہ سی آئی ڈی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ آدمی جو وہ دیکھو وہ کہاں ہاں دیکھا اس کا نام ڈائیری پہ نوٹ کرو سی آئی ڈی نے نوٹ کر لیا کہا کہ اس کے بارے میں پتہ لگانا یہ روز دیر سے آتا ہے یا آج ہی دیر سے آیا ہے نظر رکھنا میں تو دوسری بستی میں دوسرے علاقے میں جا رہا ہوں کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا اگر کل بھی دیر سے آیا اور پرسوں بھی دیر سے آیا اگر یہ تین دن دیر سے آیا تو میں اس کو سزا دوں گا سی آئی ڈی نے کہا کیا سزا دیں گے کہا میں اس کا داہنہ ہاتھ کار دوں گا اور بایاں پیر یا داہنہ پیر کار دوں گا اور بایاں ہاتھ ہم اس کا ایک ہاتھ کار دیں گے اور اس کا ایک پیر کار دیں گے اگر داہنہ ہاتھ کار دیں گے تو بایاں پیر اور بایاں ہاتھ کار دیں گے تو داہنہ پیر اس کو خلاف سے ہم کار دیں گے ہم اس کو یہ سزا دیں گے کہا میر المومنین کیوں کہا میں نے جناب محمد رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنائے کہ منافقوں کی اوپر دو نمازیں بڑی ابھاری ہوتی ہیں ایک عشاء کی اور ایک فجر کی وہ عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں تاخیر سے آتے ہیں اگر یہ دو دن اور دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ منافق ہے تین دن اگر مسجد میں دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ منافق ہے ایک وقت کی نماز چھوٹی تھی وہ بھی ایک رکعات صرف جمعہ ہی کے دن نماز پڑھنے والوں ذرا اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں کے نہیں ہیں اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹی تھی ایک رقعت چھوٹی تھی نماز تو مل گئی تھی ایک رقعت تو ملی تھی ایک رقعت بعد میں پوری کر لی پیشاپ پائے کھانے میں بھی دیر ہو سکتی ہے سو کر اٹھنے میں بھی دیر ہو سکتی ہے موبائل کا زمانہ نہیں تھا الارم کا زمانہ نہیں تھا آنکھ دیر سے بھی کھل سکتی ہے بچارہ سو گیا ہوگا یا جنگل میں کھیت میں لیٹرینوں پیشاپ کرنے جانا پڑتا ہو سکتا ہے کہ لیٹرین میں دیر ہو گئی ہو بچارے کو آنے میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن حضرت عمر نے فوراں سزا نہیں دی کہا ہو سکتا ایسا اس لیے آج دیر ہو گئی ہو لیکن کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا روز دیر تھوڑی ہوگی اگر منافقت اس کے اندر آگئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا اور تین دن دیر سے آیا تو میں اس کا ایک ہاتھ کٹ دوں گا اور ایک پیر کٹ دوں گا ذرا اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے گریبانوں میں جھاکیں اور دیکھیں سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں صرف جمعہ کے دن مسجد میں آ رہے ہیں جمعہ کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑے ہوتے ہیں اور جمعہ کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھیں گیارہ بجے سے مولانا جرجیس آپ خطبہ دیں گے گیارہ بجے سے مسجد بھر گئی جو پورے ہفتے مسجد میں نہیں آیا مولانا جرجیس کا خطبہ سننے کے لئے آج پہلی صف میں بیٹھا سعودی عرب کا رمال ڈالا گیا جنت الفردوس بھی لگایا خوشبو آ رہی ہے پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے بچارہ سعودی عرب کا رمال بھی ڈالا ہوا ہے اور جمعہ کے دن نماز پڑھ کے نکلا داڑی پہ ہاتھ پھرتے ایسا لگ رہا جیسے اللہ تعالی پہ بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے سماج کے لوگ میٹنگ کریں بتائیں ان بے نمازیوں کے لئے آپ کے ہاتھ کتنے ایکشن لیے گئے کتنے ایکشن آپ جواب نہیں دے پائیں گے اس بات کا آپ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا کتنے ایکشن لیتے ہیں آپ شرابیوں پر ایکشن نہیں جواریوں پر ایکشن نہیں صرف لڑکا لڑکی لے کے بھگ جائے تو ایکشن لے لیتے ہیں آپ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے ہمیں ان چیزوں پر نظریں ڈالنا ہے اپنے سماج میں ان عورتوں کو بھی دیکھنا ہے بے پردیگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالو اللہ کے نبی نے فرمایا نساءن کاسیاتن آریاتن ممیلاتن ومائلات ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے وہ اندر سے برہنہ ہوں گی اندر سے ننگی ہوں گی دیکھ لیجی آپ ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں آستینیں کھلی ہوئی ہیں دوبٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا اللہ کے رسول جب مہراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لگا دیا گیا جہنم کے اندر اور ان کو الڈے الڈے ان کو گھمایا جا رہا ہے اور ان کے ہاتھ پیچھے سے بان دیا گئے ہیں اور ان کے دونوں سینوں میں عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجل ڈھونک دیا گئے ہیں یہاں سے اور یہاں نکال لیا گیا ہے یہاں سے کھنجل ڈالا یہاں نکالا گیا ہے پوچھا اللہ کے نبی نے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جانم میں عذاب دیا جا رہا ہے جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجل چھب ہو دیا گئے ہیں جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھی اپنے بالوں کو دپٹے سے نہیں ڈھاکتی تھی اپنے سر پر اوڑنیاں نہ ڈالا کرتی تھی اپنے سروں پر اوڑنیاں نہیں اڑا کرتی تھی یہ کھلے بال لے کر چلتی تھی بازار میں اسکولوں میں کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجل ڈال دیا گئے ہیں یہ اپنے سینوں پر اوڑنیاں چادر نہیں ڈالتی تھی اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا غیر مرد ان کے سینے پر نظر ڈالا کرتے تھے آج ان کے سینوں کو چھب ہو دیا گیا ہے ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے ان کے سینوں میں کھنجر بھوگ دیا گیا ہے ہماری ماں بہنیں یہ عذاب میں کہیں مبتلا نہ ہو ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائیں ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چھب ہو جائیں ان کو کہو اپی بیٹیوں سے اسکول میں جائیں تو کم سے کم اوڑنیاں اور دھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں فرمایا ایک چیزا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی ممیلات ان وہ مائلات لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی اتنا میک اپ کریں گی لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپشٹک بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپشٹک ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپشٹک میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھش جائیں گی لا يدخولن الجنة ولا يجدن ریحہ یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی جنت میں داخلے کے لئے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے پردہ ضروری ہے حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی کہا علی نے کیوں رو رہی ہو ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے کہا علی میرے شوہر میری ایک وسیعت ہے اس کو یاد رکھنا بتاؤ تم میری بیوی ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو بتاؤ کیا وسیعت ہے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا دن میں نہیں عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا دن میں نہیں حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو زہر کے بعد دفن کیا جائے گا زہر میں انتقال ہوتا ہے تو اثر میں اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں یہ کہاں کی اقل مندی ہے فرمایا اے علی اے میرے شوہر میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں لے جانا میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر برد کی نظر پڑے میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھیں میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے حضرت فاطمہ کی یہ نفیات تھپل مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے موہ پر ہماری عورتوں کے موہ پر غور کریں مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پر پڑی ہو اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹریسٹ نہیں لیتا ہے لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے ایک طرف اس پردے کو دیکھئے اور ایک طرف ہمارا سماج ہماری سوسائیٹی اور اس سوسائیٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں آوارہ بھیڑوں کو دیکھئے آج مجھے کہنا پڑ رہا آوارہ گائیں آوارہ بھیسیں آوارہ بکھنیاں آوارہ بھیڑیں ان کو کہنا پڑ رہا ہے آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں ضرورت پڑھنے پر قرآن نے بھی چوپائیوں کی مثال دی ہے اولائی کا کل انعام بلہ مازل یہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے جب قرآن انسان کو اللہ چوپائیوں کی طرح کہہ سکتا ہے اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اوٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑوں بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا کوئی غلط نہیں کیا ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنا ہے میرے بھائیوں ایک بچ کر دو منٹ ہو چکا ہے مجھے کہا گیا پہلے آپ کو نو بجے ٹائم دے دیا جائے گا میں نے سوچا گیارہ بجے ختم ہو جائے گا لیکن گیارہ بجے ٹائم دیا گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ دیور دو گھنٹا تو بولنا ہی تھا بول دیا اللہ حسین دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو ماں فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے سماج کی اصلاح پیدا فرما دے ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما ہم جمعی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر قائم کر دے جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ